اسلام علیکم ایک نئے وی لاغ میں خوش آمدید میرا نام کامران یوسف ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس مل سکیں پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز فورن پالیسی اور جو ریجن کے ایشیوز ریجن کے ایشیوز کی بات کریں تو اٹھارہ اور انیس فروری کو دوہا میں یو این نے ایک افغانستان کی کانفرنس کا انعقاد کروایا اس کے حوالے سے میں نے اوپر تلے دو ڈیٹیل جو ہیں وہ وی لاغ کیے تھے جس میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا اور اس کانفرنس میں جو افغان طالبان کا ڈیلیگیشن ہے انہوں نے جانے سے کیوں انکار کیا اب دو خبریں میرے پاس ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو افغانستان یا افغان طالبان نے جو انکار کیا وہ اس دو روزہ دوہ کانفرنس میں شرکت نہیں کی تو اسے جو یو این کے سفرتکار ہیں وہ کیوں اسے افغانستان کی طرف سے ایک میجر بلنڈر قرار دے رہے ہیں اور جس سے ان کی جو انٹرنیشن آئیسولیشن ہے وہ مزید پڑھے گی دوسرا جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو افغان طالبان کی حکومت نے اس دو روزہ کانفرنس کا بائیکوٹ کیا اس میں کس کا ہاتھ ہے کیا روس اور چین نے آہ افغان طالبان کی حکومت کو منع کیا تھا کہ وہ اپنا جو وفت ہے وہ وہاں پر نہ بھیجیں اور اگر باقی یہ بات صحیح ہے تو اس کا آخر مقصد کیا ہے لیکن آہ آغاز کرتے ہیں آہ تھوڑا سا میں اگین آپ کو ایک پرسپیکٹف دے دوں کہ یہ جو دو روزہ یو این کی کانفرنس تھی دوہا کے اندر اس میں کوئی پچیس ممالک کے جو سپیشل انوائز ہیں آن افغانستان انہوں نے شرکت کی آہ پاکستان کی طرف سے ایمبیسٹر عاصف درانی جو سپیشل انوائی آن افغانستان انہوں نے پاکستان کی قیادت کی اور اس کے ساتھ جو افغان سیول سوسائیٹی کے کچھ لوگ جس میں خواتین ایکٹیویسٹ وہ بھی آہ اس آہ کانفرنس میں موجود تھی آہ اور افغان طالبان نے آہ لوکہ ان کو دعوت دی گئی تھی انکار کر دیا جانے کے لیے کیونکہ انہوں نے آہ کم از کم دو شراحت رکھی تھی اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے ایک کہ افغان طالبان کو ایز آہ ایز آہ ایز آہ افغانستان ٹریٹ کیا جائے یعنی کہ وہ سول ریپیزنٹیو ہیں اور ان کے علاوہ کسی بھی آہ افغانستان آہ کے جو بھی اگر سیول سوسائیٹی کے ایکٹیویسٹ ہیں یا خواتین ایکٹیویسٹ ہیں ان کو اس میں دعوت نہ دی جائے اور اگر ان کو دعوت دینا ہی مقصود ہے تو آہ جو باقی جو ڈیلیگیشن ہیں آہ ان کو مدھو آہ افغان طالبان کی مرضی سے کیا جائے دوسرا ان کا آہ جو اس میں آہ ایک مطالبہ تھا کہ آہ جہاں وہ اس کانفرنس میں شرکت کریں گے وہاں پر وہ الگ سے یو این کی جو ہائی کمان ہے یو این کے سیکرٹی جنرل زہرہ وہاں پر موجود تھے آہ اس کانفرنس کے انعقات کے لیے تو ان کے ساتھ وہ الگ سے بھی ملاقات چاہتے تھے لیکن ان دونوں مطالبات کو آہ جو یو این ہے اور جو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے پھر افغان طالبان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ اس کانفرنس میں جانا بالکل بے سود ہے تیسرا اس میں ایک اور جو ایشو جس پر افغان طالبان کو اعتراض تھا وہ اس کانفرنس کا ایجنڈا تھا جہاں پر اور مختلف باتیں بسکس ہونی تھی اس میں ایک ایشو جو زیر بحث آنا تھا اس کانفرنس میں اور زیر بحث آیا بھی وہ تھا کہ کیا یو این کو سپیشل انوائی اپوائنٹ کرنا چاہیے ان افغانستان اب یہ جو پروپوزل ہے یہ حصہ ہے ان تجاویز کا جو پچھلے سال نیویمبر میں یو این ایک سپیشل کوارڈینیٹر اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ دیں ریگارڈنگ افغانستان کہ کیسے افغان طالبان کے ساتھ انگیج کیا جائے اور ایٹ دی سیم ٹائم جو افغانستان کے اندرونی مسائل ہیں خاص کر کے جو ہمینیٹیرین ایشیوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے تو جو یو این کے سپیشل کوارڈینیٹر ہیں انہوں نے جو اپنی تجاویز دیں اس میں سے ایک پروپوزل یہ تھا کہ انٹرنیشنل جو ایفرٹس ہیں ان کو بہتر طور پر کوارڈینیٹ کرنے کے لیے یو این کو ایک خصوصی ممائندہ جو ہے اپوائنٹ کرنا چاہیے ان یو این پھر اس حسنے میں پچھلے سال دسمبر میں ہی یو این سیکیورٹی کانسل نے ایک قرارداد پاس کی جس کے حق میں سوائے چین اور روز ان دونوں نے ابسٹین کیا ان کے پاس ویٹو پاور تھی لیکن باقی جو ممالک ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کا جو مقصد تھا یقینی طور پر جیسے میں نے کہا کہ انٹرنیشنل ایفرٹس کو بہتر طور پر کوارڈینیٹ کرنا لیکن افغان طالبان نے اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ اس طرح میں اپوائنٹ کیا جاتے ہیں جب کوئی ملک حالت جنگ میں ہو لیکن افغانستان کے اندر تو اب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے افغانستان میں باقاعدہ امن ہے اور اس طرح کا جو اس طرح کے جو یو این سپیشل انوائی کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ یقینی طور پر ان کے مفاد میں نہیں ہے تو وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے تھے اب کیونکہ ان تحفظات کی وجہ سے جو افغان طالبان کے نمائندے ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی اس کانفرنس میں تو میری ایک دو روز پہلے ایک یو این کے ڈپلومیٹ ہیں پاکستان اور افغانستان کو دیکھتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور ظاہر ہے کہ بیہینڈ دی سین ڈسکاشن ہوئی تو وہ بڑے اچھے طریقے سے جو تمام جو معاملات ہیں افغانستان کے ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ افغان طالبان نے ایک بہت بڑا بلندر کیا ہے ان کے مطابق یہ بہت بڑی ان کی ڈپلومیٹک مسٹیک تھی کہ جو انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی اس کے ان کے اس اقدام کی وجہ سے افغان طالبان کی جو انٹرنیشنل آئیسولیشن ہے وہ بزید پڑے گی ان کا ماننا تھا کہ باوجود جو بھی ان کی ریزرویشنز ہیں افغان طالبان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کانفرنس میں جاتے اور انگیج کرتے دنیا سے لیکن انہوں نے اس کے بالکل برعکس فیصلہ کیا اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ افغان طالبان کی حکومت کو ان فیوچر فیس کرنا پڑ سکتے ہیں اور جو اعلامیہ بھی جاری ہوا جو دوہ دو روزہ کانفرنس ہوئی اس میں واضح طور پر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ایک خاص کر کے جو ریلیونٹ کنٹریز ہیں انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بینچ مارک ہوئی جو سیٹ کیا اور جو شرائط رکھی کہ اس میں اتفاق رائے تھا کہ ایک کہ جو افغانستان کو دوبارہ دہشت کرنوں کی اماجکار نہیں بننا چاہیے دوسرا آہ انکروسیو گورنمنٹ کے لیے افغان طالبان کو سٹیپس لینے چاہیے تیسرا جو خواتین کے حقوق ہیں بچیوں کی تعلیم ہیں خواتین کو کام پر نہ جانے کی جو اجازت دینا یہ وہ تمام ایشیوز ہیں اگر ان پر پروگرس نہیں ہوتی تو افغان طالبان کو انٹرنیشنلی ریکنگنائز نہیں کیا جا سکتا یا ان کو تسلیم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا تو یہ کلیرلی ایک انہوں نے بینچ مارک رکھا لیکن جہاں تک بات ہے کہ یو این سپیشل انوائی کو اپوائنٹ کرنے کی تو اس حوالے سے کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا لیکن یو این کے سیکرٹری جنرل نے یہ ضرور کہا کہ اس سلسلے میں وہ جلد جو ریلیونٹ کنٹریز ہیں ایون جو افغان طالبان کی ڈی فیکٹو آتھورٹیز ہیں ایک کانسلٹیشن کا سلسلہ شروع کریں گے اور اس کے بعد اتفاق رائے سے اس کے انٹریسٹنگ آئی ہے کہ پہلے تو جو انٹرنیشنل کنسنسز ہمیں نظر آ رہا تھا خطے کے ممالک اور باقی اگر روس چین امریکہ یا مغربی طاقتوں کے باقی ایشیوز پر بے شخ اختلافات ہوں لیکن افغانستان کے اوپر بظاہر ایک منیمم ہمیں کنسنسز جو ہے وہ نظر آ رہا تھا اور وہ یہ تھا کہ افغانستان میں ایک آم امل ہونا چاہیے اور طالبان کو جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہیں وہ پوری کرنے چاہیے لیکن لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کنسنسز جو ہے اب وہ بریک ہوتا نظر آ رہا ہے خبر کیونکہ یہ آ رہی ہے کہ کچھ مغربی ڈپلومیٹس کا یہ ماننا ہے کہ جو افغان طالبان نے یو این کی اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی اس میں بنیادی طور پر چین اور روس نے رول پلے کیا ہے کیونکہ انہوں نے افغان طالبان سے کہا ہے کہ آپ اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں کیونکہ یہ جو ایجنڈا ہے یہ امریکن اور جو باقی مغربی طاقتیں ہیں ان کا ایجنڈا ہے اور روس نے تو باقیدہ طور پر جو سیبل سوسائیٹی ایکٹیویسٹ کا جو سیشن تھا اس کا باقیدہ طور پر انہوں نے بائیک ہوت کیا شرکت نہیں کی کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل افغان طالبان یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر کوئی افغانستان کے علاوہ افغان طالبان کے علاوہ کسی اور کو اس کانفرنس میں دعوت دینی تھی تو وہ افغان طالبان کی اجازت سے یا ان کی مشابرت سے کرنی چاہیے تھی تو لگ یہ رہا ہے کہ چین اور روس ایک اپنائے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی حالیہ مہینوں میں کہ کیسے چین نے باقیدہ طور پر جو طالبان کی طرف سے نامذت کردہ سفیر ہے اس کو ایکسپٹ کیا پھر روس جو ہے اس کے اپنے کنسانز ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو امریکہ اور جو مغربی طاقتیں ہیں ایک بڑی گیم کھیل رہی ہیں افغانستان کے اندر اور چین نے تو انلائک جو باقی ممالک ہیں پاکستان بھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا اس دعا کانفرنس میں کہ جو افغانستان کے ایسٹس فریز کی ہوئے ہیں کچھ ساڑھے ساتھ بلین ڈالر کی امریکہ نے جب طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے جب ان کو بحال کرنا چاہیے ایکسس ہونا چاہیے جو افغان طالبان کی حکومت ہے ان اساسوں کے اوپر تو کلیرلی جو ایک انٹرنیشنل کنسنسز جو آج سے چند ماہ پہلے ہمیں افغان طالبان کے حوالے سے لگ رہا تھا وہ کنسنسز ہمیں ٹوکتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پاکستان کی جو اس وقت سٹانس ہے یہ بھی بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ پاکستان کا ادروائز ہمیشہ جو افغانستان کے حوالے سے ایک کنورجنس رہی ہے with روشیا with چائنہ with ایران جب امریکی یہاں پر موجود تھے اور ان فیکٹ کو جو چینل آف کمیونکیشنز اوپن کروانے میں between افغان طالبان اور چائنہ پاکستان نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان کی جو پوزیشن ہے on افغانستان that is different that is more close to the western block than روشیا and چائنہ کیونکہ اس میں جو important factor ہے کہ اس دوہا کانفرنس کے اندر بھی پاکستان نے ایک واضح پوزیشن لی جو افغان طالبان کے حق میں نہیں تھی مثلا انہوں نے یو این کی جو special انوائی کی appointment ہے اس کو support کیا اس کے علاوہ جو افغان civil society کے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی پاکستان اس کے بھی حق میں تھا انفیکٹ پاکستان کا جو وفت تھا اس نے باقاعدہ طور پر وہ جو افغان civil society کا delegation تھا ان کے ساتھ ملاقات بھی کی تو یہ ایک interesting development ہے کہ اور یقینی طور پر جو افغان طالبان ہیں اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو international consensus جو ختم ہوتا نظر آ رہا ہے یقینی طور پر اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن جو larger picture ہے اس پر میں detail پھر بھی vlog کروں گا کہ افغانستان جو ہمیشہ سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک battle ground رہا ہے between big powers اور regional powers اپنا influence اس کو آگے بھٹانے کے لیے apparently لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ جو بعض دفعہ افغانستان کے حوالے سے کہہ جاتی ہے کہ new great game وہ ایک دفعہ سے پھر وہ جو great game ہے وہ افغانستان میں ہمیں جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بل آج کے vlog سے اتنا ہی مجھے آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی